اسلام علیکم یاسمین ماخان چینل میں آج ہم چار ریسپی اید سپیشل بنا رہے ہیں اگر آپ ان کو اپنے گھن میں بنائیں گے تو اپنے مہمانوں کو خوش کر سکتے ہیں بہت مزیدار بن کر تیار ہوں گی اور بنانے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تو پہلے ریسپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں شیر خورمہ تو پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ شیر خورمہ میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے دو لیٹر فل فٹ ملک لے کے رکھا ہے اس کو میں نے بائل کر لیا ہے اس کے اوپر کافی موٹی ملائی آئی ہوئی ہے اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون میں نے مغز لیے ہیں اور یہ تربوز اور خربوز کے بیج ہوتے ہیں ایک باؤل بھر کر ہم نے یہاں پر مخانے لے لیا ہے تقریباً تیس سے چالیس گرام کے اسپاس ہوں گے ٹو ہنڈر فٹی گرام ہم نے یہاں پر مابا لیا ہے یعنی کے کھویا اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ کنڈنز ملک کا یوز کریں اس کے علاوہ ملک پاورڈر کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے ڈرائی فوٹس لے ہیں سارے ہی تقریباً دھو کر لے کے رکھے ہوئے ہیں دو ٹیبل سپون اوپر تک بھر کر ہم نے یہاں چرونجی لے لی ہیں دو ٹیبل سپون کے آسپاس ہی ہم نے یہاں پر خجور لے کر یعنی کے جو چھوارے ہوتے ان کو سوک کر کے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو بارک بارک کٹ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر پشتہ لے لیا ہے اس کو بھی سوک کر دیا اسے بارک بارک کٹ کر لیا تقریباً میں نے یہاں پر 20 سے 25 بادام لیے تھے اس کو ہم نے سوک کیا اس کا چھلکہ ہٹا دیا اس کے بارے میں بارک بارک کٹ کر لیا دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر سوکھا ناریل لے لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بارک بارک کٹ کر لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر کاجو لیا ہے اس کو بھی ہم نے سوک کر دیا تھا اس کو اچھے طریقے سے سوک کرنے کے بعد میں بارک بارک کٹ کر لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر کشمش لے لی ہے کشمش کے ایک بات اور بتا دوں کہ یہ اگر آپ کے پاس میں میٹھی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہے اگر ایسی ہو تو ٹھیک ہے ادروائز اس کو آپ اسکپ کر دیں کیونکہ یہ دودھ کو پھارنے کے لیے جو دودھ پھڑتا ہے زیادہ تر اس کی وجہ سے پھڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہلکی سی بھی کھٹاس اگر آ جائے تو دودھ پھڑ جاتا ہے شیر ہماری خراب ہو جاتی ہے اگر یہ میٹھی نہیں ہے تو آپ اس کو بلکل بھی نہ لیں اور دودھ کے اندر تو بلکل نہ ڈالیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر لے کے رکھی ہوئی ہے الائچی پاورڈر اور یہاں پر ہم نے کیوڑا وارٹر لیا ہے ایک ٹی سپون کے اسپاس ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم نے جو چمچ میں نے لے کے رکھی ہوئی ہے یہ دو چمچ چاول کو لے کے اس طرح سے میں نے سوک کر دیا تھا چاول ڈالنے کا ریزن ہے کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں چاول ڈالنے سے ہمارے جو شیر خورمہ میں ایک لچی لپن آتا ہے جیسے ربڑی کھا رہے ہوں اس طریقے کے ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں دو ٹیبل سپون ہی یہاں پر چاول کا یوز کریں گے یہ کچھا باسمنتی لیا ہے اسے میں پانی یا دوڑ ڈال کر کے بلکل فائن پاورڈر یا فائن پیسٹ کی طرح اس کو بنا کر تیار کر لوں گی شیر خورمہ کو میٹھا کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ہاف کپ شگر لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیں زیادہ میٹھا فسند کریں تو زیادہ لے لیں اور اس کے علاوہ ہمیں شیر خورمہ کے لیے مین ایڈگیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ ہے سیوائی ہے یہ باریک والی سیوائی ہے مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں اس کی جگہ پر آج کل فینی وغیرہ آتی ہیں وہ بھی میں یوز کر لیتی ہوں وہ بھی اچھی ہوتی ہیں تو یہ ہم نے تقریباً تیس سے چالیس گرام کے قریب ہی لے ہوئی ہیں اسے ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو ٹیپس جو بھی برطن ہم لے رہے ہیں وہ ہیبی بوٹم ہونا چاہیے لگا رہ جاتا ہے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے دودھ پھڑ جاتا ہے اور جس سے شیر ہماری پوری کی پوری خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے جو برطن دھولا رکھا ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم دھوئیں گے ساف کریں گے پھر اس کے بعد میں ہم اس کے اندر دودھ ایٹ کریں گے اور پھر اسے فٹا فٹ سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے سٹیل کا پتیلہ ہو یا سلور کا پتیلہ ہو جس میں بھی آپ دودھ گرم کریں اسے اچھے سے واش کر لیں اگر آپ بھہنز کا دودھ لے رہے ہیں تو اسے اگر رات میں گرم کیا ہوا بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ پیکٹ کا دودھ لے رہے ہیں تو ڈیٹ دے کے ضرور لیں کیونکہ پیکٹ کا جو دودھ ہوتا ہے وہ خراب جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دو دن رکھا ہوا ہوتا ہے تو ڈیٹ دے کے ضرور لیں دوسرا آپ اس کو فٹا فٹ سے دالیں اس کے اندر برتن کے اندر ڈالیں اور اسے فٹا فٹ گرم کرنے لگ دیں ہائی فلیم پر اسے جلدی سے گرم کریں اور شیر جب آپ کی بن جائے تو آپ اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں پہلا حصہ جو ہمارا پہلا دستخان لگتا ہے بیس سے پچیس لوگوں کا لگتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے حصے میں ہم زیادہ شیر رکھیں گے دوسرے میں ہم اس کو تھوڑا نورمل ٹیمپریچر پر آنے دیں گے اور تیسرے میں ہمیں کیا شیر جو بنتی ہے وہ بہت بڑی کونٹیٹی میں بلتی ہے دس بارہ پندرہ بیس کلو تک کی دودھ کی بنتی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ گرمیاں چل رہی ہیں گرمی میں دودھ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اب شیر خورما تو شیر بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو لیٹر دودھ لیا ہے اسے میں نے اوبال کر پریج میں ڈھنڈا کر لیا ہے اور یہ فل پیٹ ہمارا دودھ بھیس کا ہوتا ہے تو کافی گاڑا بھی ہوتا ہے اب اسے ہم دوبارے سے گرم کرنے رکھ دیں گے تو شیر خورما بنانے کے لیے پین کو میں نے گرم کرنے رکھا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون گھی گھی کا یوز بہت زیادہ نہ کریں ورنہ تو شیر کے اوپر گھی گھی آپ کو نظر آئے گا کیونکہ دودھ بھی ہمارا فل فیٹ ہے تو گھی کا استعمال تھوڑا کم سے کم کریں اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے مخانے اور مخانوں کو تب تک فرائی کر لیں گے جب تک یہ اچھے کرسپی ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے خوشبو انکریز ہوتی ہے تب تک ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ فرائی ہو چکے ہیں ان کو نکال لیں گے پین کو ہم نے پھر سے گرم کرنے رکھائے اس میں ہم پھر سے ایک ٹیبل سپون گھی ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر سیوہیاں ایڈ کر دیں گے یہ پہلے سے روزٹ ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا کلر زیادہ تیز کر دیں گیس کا فلیم سلو ٹو میڈیم ہی رکھیں گے اور جلدی اللہ اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تو سیوہیاں بھی ہماری بھون چکی ہیں اچھی خوشبو آنے لگی کلر چینج ہو گیا ہے بس اتنا ہی ہم اس کو پکائیں گے اگر اس سے زیادہ ہوں گی تو پھر یہ جلے لگیں گے یہ بارک والی سیوہیاں ہیں تو اسے بھی ہم بہار نکال لیں گے تو پین کے اندر پھر سے ہم ایک ٹیبل سپون گھی ایڈ کریں گے اسے زیادہ نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ساری میوہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے کشمچ کو الگ کر دیا ہے اور ان کو ہلک اصا خوشبو آنے تک فرائی کر لیں گے تقریباً دو منٹ کا ٹائم لگتا ہے اگر سلو فلیم پر آپ اس کو کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کر لیں گے یہاں پر مغز بھی ان کو فرائی کریں گے ایک منٹ کے بعد میں ہم اس کے اندر کشمچ بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ کشمچ جلدی فرائی ہو جاتی ہیں اس لئے میں نے بعد میں ایڈ کی ہے تو سارے نٹس ہمارے اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں بہت اچھی سے بھینی بھینی کچھ بھو آنے لگی ہے اب اس پر لے لیں گے ہم دودھ تو دودھ میں ہمارے اچھے اوبال آ رہے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے نٹس ایڈ کر لیں گے نٹس کو ہم تھوڑا سا بچا لیں گے اوپر سے گارنش کرنے کے لئے باقی سارے ہم یہاں ہی پر ایڈ کر لیں گے تو اتنے میں نے بچا لیا ہے باقی سارے اس میں ہی ایڈ کر دی ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پر سیوہ یہ جو ہم نے فرائی کر کے رکھی وہ بھی ایڈ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے چاول جن کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے چاول بھی چاول کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے بلکل بارک پیسٹ کی طرح اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے اور تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو ہائی فلم پر پکائیں گے 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں شیر خورما کو بنتے ہوئے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے مخانے جو ان کو فرائی کر کے رکھا ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے مابا کو گریٹ کر لیا ہے وہ بھی ایڈ کر لیں گے کیونکہ ان ساری چیزوں کو اور پکنا ہے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے ہی اسے ہم اور پکائیں گے ابھی جب آپ پکا رہے ہوتے ہیں تو شیر جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتلی لگتی ہے لیکن آپ اس بات کے بالکل فکر نہ کریں کہ یہ پتلی ہے رکھنے کے بعد میں شیر کافی زیادہ گاڑی اور ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ پہلے سے ہی اس کو گاڑا رکھیں گے تو بعد میں جا کے یہ پھر بہت ہی زیادہ گاڑی ہو جائے گی تو پاس ساتھ منٹ کے لیے اسے اور کوک کر لیں گے اب آپ دیکھیں دیکھنے میں کتنی زیادہ یہ ایسے لگ رہی ہے جیسے رچ ہو گئی ہو بلکل بہت ہی بڑیہ کنسسٹنسی اس کی ابھی سے دیکھ رہی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپوئر الائچی پاورڈر اگر الائچی پاورڈر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ایڈ کر لیں الائچی کو باریک کاٹ کر کے یا اس کا چھلکہ ہٹا کر کے اسے توڑ کر بھی ہی اس کر سکتے ہیں ایک ٹی سپوئر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کیوڑا جل اچھا سیسے مکس کریں گے پانچ سات منٹ کے لیے اسے اور پکنے دیں گے اب گیس کا فلیپ سلو ٹو میڈیم کر دیں گے شیر خورمہ کو پکتے ہوئے اور دس منٹ ہو گئے ہیں اور اس کی جو کنسسٹینسی ایک دم سے پورفیکٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے میں نے کہا تھا نا آپ کو شروع میں جب آپ سیوئی ڈالتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی کم ہے آپ اس میں دوبارہ بلکل بھی مت ڈالیے گا یہ دیکھئے آپ جب یہ پک جاتی ہے تو یہ اس طریقے کی ہو جاتی ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد میں تھوڑی اور تھک ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کہ جائے کہ تھوڑی سی اس کو پتلا ہی رہنے دے اس کے بعد میں یہ خود با خود یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ ہماری تیار ہے اب اس کو کر لیتے ہیں تو شیر خورمہ ہمارا بہت مزیدار بن کر تیار ہوا ہے انشاءاللہ آپ کبھی اسی طریقے سے شیر خورمہ بن کر تیار ہوگا جس طریقے سے میں نے آپ کو ٹپ این ٹریکس بتائی ہیں آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی خرابی نہیں آئے گی اور دوسری ریسی پی میں ہم بنائیں گے کنافہ اس کے لیے میں نے یہاں پر فینی لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فینیاں اس طریقے کے ہوتی ہیں مارکٹ میں یہ آج کل بہت زیادہ مل جاتی ہے بہت آسانی سے مل جاتی ہیں تو یہاں پر ہم نے دو سو گرام فینی لے کر کے اس طریقے سے اس کو بلکل بارک بارک سا اس کو توڑ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنے اس طریقے سے توڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ میں ہم نے یہاں پر ہنڈرڈ گرام لیا ہے کھویا یعنی کہ ماوہ یہ آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اسے ماوہ بھی کہتے ہیں کھویا بھی کہتے ہیں دو سو گرام ہم نے فینیاں لیا ہے اسے اپنے بارک بارک توڑا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون فل بھر کر کے ہم نے یہاں لے لیا ہے یہ بٹر اور بٹر کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اس میں اس طرح تو یہ میکس ہو چکے ہیں ہم اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے ادھر ہم نے جو کھویا لیا ہے اس کو ہم موٹے سائٹ سے گریٹ کر لیں گے اس طرح سے شگر صرف تیار کرنا ہوگا اس کے لئے میں نے 3 4 کپ لے لی ہے یہاں پر شگر اور اسی کے اندر ہم ایک کپ پانی ایڈ کریں گے اور ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد میں اس کا ہم تیار کر لیں گے شگر صرف اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی زافران اس سے کلر بھی اچھا آتا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ جاتی ہے اگر آپ کے پاس میں زافران ہو تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک پینچ ہم اس پہ بھر کر ڈال دیں گے اب اسے ہم بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے اس کی چینی بلکل ڈیزول ہو جانی چاہیے ساتھ ہی ہم نے یہ جو پانی ہے وہ تھوڑی دیر کے لئے کوک کرنا ہے تاکہ جو چاشنی بن کر تیار ہو ہماری وہ تھوڑی سی تھک ہونی چاہیے اور اسی کے اندر ہم ایک ہاف لیمن کا جوس ایڈ کریں گے لیکن ابھی تھوڑی دیر پکنے کے بعد میں چاشنی کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ہاف لیمن کا جوس ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا اس پر کلر آ چکا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون فور تی اسپون کے قریب الائچی پاودر اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ تقریباً دو سے تین منٹ اور ہو چکے ہیں تو فلیم کو ہم آف کر دیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے یہاں پر ہم نے خالی بول لے لیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے ماوے کو گریٹ کر کے رکھا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل اسپون کے قریب کریم اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے ان ساری چیزوں کا اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو ساری چیزیں ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب اسے ہم ایک سائیڈ رکھ لیں گے اور اب اس کو اسیمبل کر لیں گے تو یہاں پر میں نے پین لے لیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم پین کے اندر بنانے والے ہیں تو یہاں ہم نے پین لیا ہے اور اس میں سے ہم آدھا پورشن اس طریقے سے کر لیں گے یہ دیکھیں جو فینیاں ہم نے لیا ہے اس میں سے آدھا پورشن کر لیا ہے آدھا ہم اس کے اندر نیچے کی طرف ڈالیں گے اور اس طریقے سے اس کو سپریٹ کر لیں گے اچھے سے اب یہاں پر ہم نے ایک فلیٹر لے لیا ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے دباتے ہوئے فلیٹ کر دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں خویا اور کریم کا جو مکچر بنا کر کے ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کو اب اس کے اوپر سے لگا لیں گے اور اچھی طریقے سے سپریٹ کر دیں گے اب اس پر ہم ڈالیں گے موزرے لا چیز یہ ہمارے گریٹ کی ہوئی ہے اچھی طریقے سے لگا دیں گے یہ جو فینی کا آدھا مکچر بچا ہوا ہے وہ اس کو اچھے سے ہم فلیٹ کریں گے پھر سے فینی ہم نے اچھی طریقے سے اوپر سے لگا دیں گے سپریٹ کر دیں گے اب اس کو ہم پکانے کے لیے رکھیں گے گیس کا فلیم بلکل سلو ٹو میڈیم رکھیں گے اور اسے دو تین منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تو گیس کا فلیم سلو ٹو میڈیم رکھیں گے اور سلو ٹو میڈیم پہ اسے دو تین منٹ کے لیے کوک کریں گے یہ دیکھیں آپ اتنا ہونا چاہیے آپ کا فلیم اب اسے ہم کبر کریں گے اور یہی پر رہیں گے اس کے پاس ہی تو تقریبے تین منٹ ہو گئے ہیں ہمارے کنافہ کو بکتے ہوئے اب اس کو ہم فلیپ کر دیں گے تو فلیپ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پلیٹ لی ہے اور پلیٹ کو ہم اس طریقے سے اس کے اوپر رکھیں گے اور تھوڑا کیر فولی کریں گے کیونکہ اس کا جو نیچے ہمارا پین ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے اس طریقے سے ہم اس پہ نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ اور واپس سے ہم اسی پہ اسی طرح سے اس کو پھر سے ہم اس طرح کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پھر سے ہم اسی طریقے سے کوک کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے پھر سے فلیٹ کر دیا ہے دیکھیں اب اسے ہم پھر سے کور کریں گے کنافہ پکتے ہوئے پھر سے دو تین منٹ ہو چکے ہیں گیس کا فلیم ہم آف کر لیں گے اور اس کی کر لیں گے پلیٹنگ کنافہ کو ہم نے پلیٹ کے اندر سوف کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم شگا سرپ اور اب اس کے اوپر ہم ایڈ کر لیں گے یہ ہم نے باریک کٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ پیشتہ بلکل باریک باریک ہم نے اس کو اس طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس کے اوپر سے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ سارے پہ ڈالیں گے تو ریسپی بن کر ہماری تیار ہے بہت زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے آپ میری طرح اپنی اید کو تھوڑا سا نیا بنائیے اور کچھ الگ ٹرائے کیجے گا تیسری ریسپی میں ہم بنا رہے ہیں شاہی فرنی تو اس کے لئے میں نے ٹو ٹو کیجی دودھ لیا ہے اس کو بوائل کرنے کے بعد میں میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی موٹی ملائی جمع ہوئی ہے ہمیں اتنا ہی فیٹ ملک جو ہے فل فیٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم نے صرف سو گرام چاول لیا ہے اور سو گرام چاول کو لے کر ان کو بھگو دیا تھا دو تین گھنٹے کے لیے اور اب یہ پکنے کے لیے تیار ہیں تو اس کو ہم پیسیں گے دودھ ڈال کر ٹو ہنڈرڈ گرام ہم نے شگر لی ہے شگر کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اس حساب سے لے سکتے ہیں اس میں بہت سارے ڈرائی فروٹس کا یوز ہوتا ہے تو میں نے اس میں لیا ہے ون ٹیبل اسپون پستہ اس کو ہم نے بہت بارک بارک کٹ کر لیا ہے ٹو ٹیبل اسپون ہم نے لیا ہے اس کو بھی بہت بہت مل střابت کر لیا ہے ون ٹیبل اسپون ہم نے مانکھا لیا ہے بیچ کے ساتھ لیا ہے اس کے بیچ ہم نکال دیں گے ون ٹیبل اسپون سے تھوڑا زیادہدсть لیا ہے ہم نے ہم نے چھرونجی ٹو ٹیبل اسپون ہم نے کاجو لیا ہے اور کاجو کو بھی ہم نے بہت بہت فائنان November کر لیا ہے اس کے لائے ہم نے دhnheus کی ناریل کو ٹکڑانی جنیا ویڈیب Negative ڈیبنز زیادہ ویڈیب پانچ ہم نے چھوٹی الائچی یعنی ہری الائچی لی ہوئی ہیں تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں سو گرام ہم نے مابا یعنی کھویا لیا ہے اور کچھ کترے ڈالیں گے ہم کیورا ایسنس کے تو سب سے پہلے ہم اپنے دودھ کو ٹرانسفر کر لیں گے ایک ہیوی باطم میں کیونکہ اس کا جو دودھ ہے کافی دیر تک ہمیں پکانی ہوتی ہے اور جتنی پکتی ہے اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی ملائی جمی ہوئی ہے وہ میں اسی کے اندر اٹ کر دوں گی اور اس میں سے ہم تھوڑا سا دودھ بچائیں گے اس لیے کیونکہ چاول ہمیں دودھ کے اندر ہی گرائنڈ کرنے ہیں بلکل فائن پاوڈر کی طرح بنانے ہیں یہ دیکھئے میں نے ایک کپ کے قریب دودھ بچا لیا ہے دودھ کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالا تھا بینہ پانی کا دودھ گرم کیا ہوا تھا اور اس میں اب بھی ہم پانی نہیں ڈالے گے بلکہ اسی طریقے سے ہم گرم کرنے lacking یعنی کہ اوبال لگا لیں گے کیونکہ ہمیں اس میں ہی فرنی بنانی ہے تو اب ہم چاول گرائنڈ کر لیں گے تو اس میں ہمیں ایک چھوٹے جار میں میں نے چاول ڈال دیا ہے اسی میں ہم ڈودھ ڈال لیں گے اور ڈودھ ڈال کر اس کو بہت ہی فائن گرائنڈ کر لیں گے چاول کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اب ہم دودھ میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دودھ میں ہمارے اوبال آ گیا ہے تو گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پر اب یہ چاول جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھے ہیں اس کو ڈالتے جائیں گے اور اس طریقے سے چمچ چلاتے رہیں گے اور اب ہمیں چمچ تب تک نہیں روکنا جب تک کہ یہ بلکل تھک نہیں ہو جاتی اس طریقے سے ہم چمچ چلاتے رہیں گے ریگولر نائی تو اس کے اندار لنپس پڑ جائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سپیشل لوکیشن کی ہی ریسپی ہے اس سے بہت زیادہ جب بہت اچھے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر بہت سپیشل مہمان آنے والے ہوتے ہیں تب اس کو بنایا جاتا ہے تو آبیز کو اپنے گھمیں بنایا گا اپنے مہمانوں کو کھلائیے آپ خود بنا کر کھائیے بہت ہی مزیدار لگے گی تو اس میں ہم چمت چلاتے رہیں گے ریگولر ہائی فلیم پر ہم نے ایک کپ دودھ بچایا تھا چاول کے لیے چاول پیسنے کے لیے لیکن اس میں سے اتنا دودھ بچ گیا ہے یہ بھی ہم اسی کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اسے ریگولر چمت چلاتے رہیں گے پھرنی میں ہمارے عبال آ گیا ہے تو گیس کا فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا ہے تو فلیم کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہمیں پکانی ہوگی کبھی کم اور کبھی تیز کرنے پڑے گی کیونکہ ایک دو مبال آئے گا تو یہ نکل بھی سکتی ہے تو اس لیے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا تو اس وقت میں نے سلو کر دیا ہے فلیم لیکن اس میں چمت چلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی جتنی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اسے حساب کی نہیں ہو جاتی تب تب ہمیں چمت چلاتے ہی رہنا ہوگا ہماری فلیم کو پکاتے ہوئے ہمیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں کبھی میڈیم فلیم پر تو کبھی سلو فلیم پر تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کچھ دھاگے یہ سیفرون یعنی کے کیسر کے اس سے اس کا کلر بہت اچھا ہے گا اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جو منک کے لیے تھے ہم نے منکوں کے بیج نکال دیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسے تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر پکائیں گے اور یہیں پر ہم شگر ایڈ کر دیں گے چمت چلا لیں گے ایک اوبال آنے کے بعد میں دس منٹ بلکل سلو فلیم پر پکائیں گے لیکن سلو فلیم پر پکاتے ہوئے بھی ہم ایک ایک منٹ میں اس میں چمت چلاتے رہیں گے نہیں تو یہ نیچے لگ جائیں گے پھرنی میں ہمارے اوبال آ گیا ہے چینی ڈالنے کے بعد میں تو گیس کا فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے الائچی الائچی کو ہم نے بیچ میں سے بیچ نکال کر تو یہاں ہم نے بلکل باری کوٹ لیا ہے اور اس کے جو چھلکے تھے وہ ہم نے چاول کے ساتھ میں گرائنڈ کر لیا تھے تاکہ اس کے جو خوشبو ہے بہت اچھی سی آ جائے پھرنی میں اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو اب اسے ہم میکس کر لیں گے اور سلو فلیم پر اسے ہم دس منٹ پکا لیں گے پھرنی کو پکتے ہوئے ہماری تقریباً پانچ منٹ اور ہو چکے ہیں تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے موا یعنی کے خویا خوش سے جو اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی بڑیا ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے انہینس بھی ہو جاتا ہے کھیر میں اور ایسی چیزوں میں ڈالا جاتا ہے خویا اور اسی میں اب ہم ایڈ کر دیں گے دو تین کترے کیوڑا ایسنس کے اسے ہم میکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے آدھا ناریل یہاں پر تھوڑی سے ہم یہاں کشمیس ایڈ کر دیں گے اور تھوڑے تھوڑے جو ہم نے سمال لیا ہوئے ہیں سارے ڈرین فورس اس میں سے تھوڑے تھوڑے ہم یہاں ایڈ کر دیں گے تاکہ کچھ جو میوے ہیں اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں تھوڑے سے ٹینڈر ہو جائیں تو یہ ہم نے میکس کر دینا ہے اور پانچ منٹ اسے اور سلو فلیم پہ ہی پکنے دیں گے اس کے بعد میں ہم اسے نیچے اتار لیں گے چولے سے یعنی کہ گیس کا فلیم آف کر لیں گے پانچ منٹ اور ہو گئے ہیں ہماری فرنی کو پکتے لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فرنی کی جو کنسسنسی ہے بلکل یہ ہے اور یہ ہی ہونے چاہیے یہ موہ میں ڈالنے کے بعد میں موہ میں بلکل گھل جاتی ہے اسی لئے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہ کبھی کبھی بنائی جاتی ہے تو گیس کا فلیم ہم آف کر دیں گے اور اس کو کر لیں گے ہم ریش آؤٹ تھنڈا ہو جانے کے بعد میں پھرنی کو ہم نے سرونگ باؤل میں نکال لیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد میں یہ بہت زیادہ تھنڈی نہیں ہے اور اس کو میں گارنش کرنا بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے گارنش کی جاتی ہے کیونکہ اس کی ایک لیئر بنتی ہے اس طریقے سے ناریل کی پہلے ہم نے تھوڑا سا ناریل ایڈ کیا ہے پھر اس کے بعد میں ہم سارے ڈرائی فورس جو ہوتے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں اسی لئے اس کو شاہی فرنی کہا جاتا ہے اور اسی لئے اس کو سپیشل لوکیشن پر بھی بنایا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس پر سارے جو ڈرائی فورس ہیں وہ ہم گارنش کر دیں گے اب اس پر ڈالیں گے پچھتا اس طریقے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں اتنی یمی ہے کھانے میں ماشاء اللہ جیسے موں میں ڈلتی ہے یہ گھول جاتی ہے بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو اسی طریقے سے میں نے تین باؤل بھی تیار کر کے رکھے ہیں یہ دیکھئے تو شاہی فرنی بن کر ہماری تیار ہے یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ بھی اس ریسیپی کو گھر میں ٹرائی کریں اور چوتھی ریسیپی میں ہم بنا رہے ہیں پانچ منٹ میں ڈیزرٹ ریسیپی جو بہت ہی زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوگی اس کو بنانا جتنا آسان ہے کھانے میں یہ اتنی ہی زیادہ امدہ کولیٹی کی ہے تو آج جو ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار ریسیپی اس کے لیے ہمیں جن جن انکیڈنس کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آگے اید آ رہی ہے اید کے موقع پر آپ اس کو بنا کر کے فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کے مہمان آئے تو آپ ان کو نکال سکتے ہیں سبی کو یہ تھوڑا سا شیر خورمہ تو ہم بناتے ہی بناتے ہیں لیکن دو چار اگر آئیٹم بنا رہے ہیں تو ایک آئیٹم آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں جو سب کو پسند آنے والا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر رسک کا استعمال کر رہے ہوں یہ سوجی کے ٹوست ہے آرام سے مارکیٹ میں مل جاتے ہیں اس ٹائم تو بہت آسانی سے مل جائیں گے تو ان کو اسی کے ساتھ میں بنایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر کشمش لے رہے ہیں دو ٹیبل سپون کے آس پاس ہے اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 20 سے 25 بادام کو کرش کر کے لے لیا ہے ایک باول بھر کر ہم نے یہاں پر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ لیا ہے 20 سے 25 پشتر کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی کنڈینس ملک کی تو ہم یہاں پر کنڈینس ملک کا یوز کریں گے یہاں ملک میلک کا یوز کروں گے میں ہاف کپ کے برابر الائچی پودر کا یوز کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اور یہاں پر ہم نے کیسر لی ہوئی ہے کیسر لیں گے ہم تقریباً دو پنچ کے برابر اور اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی ویپنگ کریم کی تو ہم یہاں پر ایک کپ ویپنگ کریم یوز کریں گے جو اس کو اور بھی زیادہ امدہ بناتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی کر دیتی ہے اس کو تو دو کپ ہم نے یہاں پر فل فیٹ ملک لیا ہوا ہے یہ میرا گرم کر کے تھنڈا کیا ہوا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون فورت کپ کے برابر یہاں پر ملک پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں سوخہ ملک جو آتا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کنڈینس ملک اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اسے ساپ سے بھی ایڈ کر لیں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ایک اوبال لگا لیں گے دودھ کو میں نے بوائل کرنے کے لیے لکھ دیا اس میں ہم برابر سپیچولا سے چمچ چلاتے رہیں گے اور اسے تب تک پکا لیں گے جب تک اس کے اندر ایک اوبال آتا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے دو پنچ کے برابر زافران تاکہ اس کا بھی کلر اس کے اندر آ جائے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے چمچ چلاتے رہیں گے ایسے ہی تو دودھ میں اچھے سے ہمارے اوبال آ گیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے half teaspoon کے برابر الائچی پاورڈر جسے بہت اچھا flavor آئے گا اچھے سے اسے بھی ہم مکس کر لیں گے گیس کا flame off کر لیں گے اور اب کریں گے ہم اسیمبل تو اسیمبل کرنے سے پہلے ہم اپنی whipping cream کو whip کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کف whipping cream لی ہے اور اس کو سوفٹ پیک ہو جانے تک ہم اس کو whip کریں گے اس سے پہلے پہلے ہی تھوڑا سا کم ہمیں whip کرنا ہے بلکل ایسے نہیں کرنا ہے جیسے ہم cake پر لگاتے ہیں مطلب بہت hard ہونے تک نہیں کرنا تھوڑا سوفٹ رہے تب تک ہم اس کو whip کریں گے تو cream کو ہم نے whip کر لیا ہے اس طریقے کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ بہت زیادہ hard نہیں کرنی ہے اب اسے ہم نے ایک منٹ پہلے ہی روک دیا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک دم سے perfect ہو چکی ہے اب اس کو کر لیں گے assemble تو اب اس کے اندر ہم assemble کریں گے سب سے پہلے ہم نیچے کی side میں لگائیں گے toast اس طرح سے اب اس پہ ڈالیں گے وہی گرم دودھ ابھی یہ تھنڈا نہیں ہے ہم اس کے اوپر ہلکا گنگنا دودھ ہی add کریں گے اور اچھے سے ڈالیں گے اور اب اس پہ ہم لگائیں گے تھوڑی سی whipping cream اب اس پہ ڈالیں گے ہم desiccated coconut اس میں ڈالیں گے ہم بادام اس پہ ڈال دیں گے ہم کشمش اور اب ہم لگائیں گے دوسری لیئر دوسری لیئر بھی ہم نے لگا دی ہے جہاں جگہ خالی تھی میں نے اس کے اندر بھی fill کر دیا ہے اب اس کے اندر پھر سے ہم دودھ add کر دیں گے اس دودھ کو ہم نے اچھی amount میں fill کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے soak ہو جائیں جو toast ہمارے اچھی طریقے سے soak ہونے چاہیے اب اس کے اندر ہم add کریں گے desiccated coconut اب اس پہ add کریں گے تھوڑے سے بادام اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس پہ whipping cream لگانی ہے تو یہ واپس مشکل ہو جائے گی اب اس پہ ڈالیں گے ہم whipping cream اب اس پہ ڈالیں گے desiccated coconut پہلے اب اس پہ ڈالیں گے ہم بادام اب اس پہ ڈالیں گے پستہ تو گانی شماری ہو چکے اسے ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے freeze میں رکھ دیں گے freeze میں رکھ نیسے کیا ہوگا کہ یہ ڈالیں گے بہت زیادہ اچھے لگے اس کو رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے freeze میں ڈیزرٹ کو اچھی طریقے سے ٹھنڈا کر لیا ہے تقریبین ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اب اچھی طریقے سے چیل ہو چکا ہے تو اب اس کی ہم کھنٹکنر کے بہار نکار لیں گے بہت زیادہ مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ کئی چیزیں بناتے ہیں تو آپ اس کو بھی اپنی مینیو میں شامل کیجئے بہت زیادہ پسند آنے والا ہے بہت زیادہ سوفٹ ہے بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہے دیکھنے میں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ کتنا شاندار لگ رہا ہے بلکل اس کا ملائی کیک ہوتا ہے تو بنائیے کھائیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو یہ چار